پندرہ شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ طابعین نے کیا عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے عامال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی امن کوئی نہیں بتایا جیسے یہاں کوئی صلات تصویح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اجتماعی تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھیں چڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اتنا غلوب ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس بیچ کا راستہ ہے اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن اتنی کسرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیرہی تک تو پہنچ جاتی ہیں اور ابن عسیمین رحمت اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیرہی تک پہنچ جاتی ہیں تو حسن لغیرہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کس سے ایک حدیث کی کسرت سے روایات اور ایک امت کا عمل کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا احتمام کر رہا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک احتمام تھا دن میں روزہ رکھنا رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا کوئی دوچہ زیادہ پڑھ لینا لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں کی پانچ کے سوا سب اہلِ ایمان کی بخشش ہو جاتا ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مُسْبِلُ اِذَا رَحُو اپنے وَاجَامِ شَلْوَار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حق دار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے آقن لے والدے ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے نہیں یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کہ ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں محفوظ پانچوہ مدمن خمرن مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے مافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ماف نہیں کرے گا مافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بکشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کے بھی بکشش ہو جاتا ہے جب کوئی توبہ کرے گا فوراں بکشش ہو جائے گی نہ پندرہ شابان کی ضرورت ہے نہ لیلت القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیادہ دیدنا قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفل عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تحجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتقاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آکے ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتا وساطا ایسے عیسائیوں کی طرح تر کے دنیا بھی نہ کرو جہودیوں کی طرح دنیا کے پیشے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیا بھی ہیں اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع جائے ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نہیں دھڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلاں بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلاں بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھئی قبول کرو یہ ایک قسم کا غلوف آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخار شریف میں بھی ہے مجھے اب ہر شاہ بھول گئی لیکن وہ ہے نحی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سویں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی بڑے بزرگیں ہمارے نبی کو پتا چاہلے آپ نے تینوں کو بولا لیا ہے کہ تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو پہلے امتوں کو حلاق کر لیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے